مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں تظار کر رہی ہوگی بار بار خیال بھی آ رہا تھا لیکن سفینہ باجی کو چھوڑ کر آ نہیں سکتا تھا مجبوری تھی تم نے مجھے بتایا نہیں کہ حسن عرآ بھی ساتھ جائے گی مجھے خود نہیں بتا تھا اجانک پلان بنا اس نے سفینہ باجی کے اسرار بڑھ اس کی تیاری دیکھ کے تو نہیں لگ رہا تھا کہ اجانک پلان بنا ایسا نہیں ہے مینا مت سوچوا ایسا میں بتا رہا ہوں اس کا پلان نہیں تھا وہ تو سفینہ باجی نے اسرار کیا بلکہ میں ان کو کہہ بھی رہا تھا بڑھو سو ہو گیا سو ہو گیا جانے دو رات بہت ہو گئی تھک گئے ہو گئی سو جاؤ جب تک تم کہو گی نہیں کہ مجھ سے بالکل نراز نہیں ہوں وہ میری تھکن میں اور پڑھ گئی میں چاہوں بھی تو تم سے نراز نہیں ہو سکتی جنید بس دکھ سا ہوا میں جانتا ہوں تم کتنا برداشت کر رہی میرے لگے اور تم نے خود کو بدلہ بھی ہے میں نا صرف میرے لگے بہت فخر ہے مجھے فخر چاہے نہ کرو اور مجھ سے محبت کرنی نہ چھوڑ گا برداشت نہیں ہوگا مجھ سے تب کو چاہیے آرے کیا بتاؤں آج کل منہ کو اس قدر برا لگ رہا ہے کہ بس پر میرا مقابلہ تو وہ کر نہیں سکتی اور بھائی میرا وہ تو میری مٹھی میں ہے اب تو میں جو کچھ چاہوں گی وہی ہوگا تم نے دیکھا نہیں تھا اس دن کیسے اس کا موہ تر گیا تھا تمہیں اور جنید کو اکھٹا دیکھ کر وہ گاڑی کو یہ اپنے مامو کی آسے تھوڑی لے کر آئی تھی جب اس کی مالکن بند بیٹھے ہاں اچھا ابھی نا تھوڑی دیر میں جنید اور منہ دفتر جانے والے اس کے بعد تم یہاں آ جانا ٹھیک ہے اب وہ لوگ یہاں آ رہے میں میں بات میں بات کرتی ہو چاہا سبازی میں آفیس جا رہا ہوں آپ کی یہ سامان دلیس مجھے مل گی بھی باپ سے بلیتا ہوں ہری سامان تو آتا رہے گا تم بس دفتر جاؤ اب امینہ تم تیار نہیں ہوئی بھائی جنید کو کیوں دفتر سے دیر کر آ رہی ہو جاؤ جا کر جلدی تیار ہو وہ میں نہیں جا رہی میں گھر پہ ہی ہوں میں نے سوچا ہے جب تک ندہ کی شادی نہیں ہو جاتی تو میں گھر پہ ہی رکوں گی بہت سے کام ہیں یہاں پہ جو زیادہ ضروری ہیں کرنا ارے گھر کے کاموں کا کیا ہے وہ تو میں اور حسن آرہ مل کے کرنے کی اور ویسے بھی حسن آرہ ہر کام اتنے اچھے طریقے سے کرتی ہے کہ بس تم جاؤ جنید کے ساتھ وہاں جنید کو زیادہ تمہاری ضرورت ہے جاؤ نہیں نہیں یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ میرے حصے کا کام بھی آپ کر رہی ہیں لیکن گھر میرا ہے تو زیمیداری بھی میری ہی ہے نا اور ویسے ہی مجھے اپنے گھر کے کام کرنے میں مزہ آتا ہے چنید والیٹ آپ جائیں لیٹ ہو رہا ہے ملاحافظ ملاحافظ چنید ہم میں کچن دیکھ لیتا ہوں